بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خریص ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے how to remember everything especially یہ ویڈیو جو ہے سٹورنٹس کے لیے ہے سٹورنٹس کی کمپلین ہوتی ہے کہ انہیں کوئی چیز یاد نہیں ہوتی تو ہم اس ویڈیو میں کچھ ایسی ٹپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن کی مدد سے آپ کو بھی بہت بڑی بڑی چیزیں آسان لگیں گی ان کو یاد کرنا اور ان کو یاد رکھنا پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے زندگی میں کوشش کرنی ہے کہ آپ maximum number لیں 100% number لینے کی کوشش کریں محنت کریں جتنی ہو سکے محنت کریں لیکن اگر زندگی میں 100% number نہیں آتے تو آپ نے وعدہ کرے کہ خود کو کبھی بھی depressed نہیں کرنا خود کو کبھی بھی ایک اس state of mind میں لے کے چلنے جانا کہ جس میں کھانا پینا چھوڑ دیا کچھ بھی زندگی سے interest ختم ہو گیا یہ زندگی تھی بس یہ زندگی ختم تو سب ختم یہ number نہیں آئے تو کچھ بھی اور زندگی میں مزہ نہیں زندگی میں اچھے numbers بھی چاہیے اچھی صحت بھی چاہیے walk بھی چاہیے exercise بھی چاہیے آپ کا properic mindset چاہیے تو student life میں ہم جس چیز کو سب سے زیادہ ignore کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری health ہوتی ہے بہت دیر بعد جا کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کو بہت زیادہ ignore کر رہے تھے اس چیز کی life میں کتنی importance ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہے میں کچھ tips and tricks سے پہلے ایک چیز آپ کو کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لیے یاد رکھنے کے لیے پہلے ایک study environment create کرنا بڑا ضروری ہے ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بک پڑھتے ہیں ہمیں فوراں سے پہلے پیاس لگ جاتی ہے ہمیں فوراں سے پہلے چوچو آ جاتا ہے یا کسی کا call آ جاتی ہے یا ہم نے کسی کو call کرنی ہوتی ہے یا ٹیکسٹ کرنا ہوتا ہے یا ہم کوئی کام جو ہوتا ہے وہ ہمیں بڑا ضروری لگتا ہے کہ یہ کام پہلے میں کر کے آ جاؤں اور پھر میں study کروں گا کروں گی تو آپ کا study environment ہونا بڑا ضروری ہے سب سے پہلے تو آپ جو پانی ہے وہ اناف پی لیں اور جو چوچو ہے وہ تین چار دن کا ایک اٹھا کر لیں کہ اب جب تک آپ پڑھیں آپ کو چوچو وغیرہ نہ آئے کوشش کریں کہ آپ بالکل تھوڑے time سے start کریں 30 minutes سے start کریں اور gradually اس time کو increase کریں پھر جب آپ study کے لیے بیٹھیں اپنا cell phone off کر دیں کوشش کریں کہ آپ ایسی جگہ پہ study کریں جہاں روشنی proper ہو شور وغیرہ کم ہو لیٹ کے study نہ کریں walk کرتے ہو study نہ کریں اب یہ ساری چیزیں ہو گئی آپ ایک جگہ پہ بیٹھ گئے mind کو relax کریں relaxation کے لیے meditation بڑی ضروری ہے meditation کیسے کرتے ہیں simple آنکھیں بند کریں ناک سے سانس لیں ناک سے چھوڑیں اپنے focus کو یہاں اکٹھا ہونے دیں یہاں دیکھتے رہیں یہاں دیکھتے رہیں سب پانچ منٹ کی meditation آپ کو fresh کر دے گی آپ کو energize کر دے گی اب آپ ready ہیں ایک بہت بڑے محاذ کے لیے again میں ایک چیز آپ کو clear کرتا چلوں کہ یہ جو میں آپ کو tips and tricks دے رہا ہوں یہ starting میں آپ کے لیے اتنی زیادہ benefited نہیں ہوں گی آپ کو benefit دیں گی لیکن اتنی زیادہ نہیں دیں گی جب آپ کی یہ habits بن جائیں گی پھر یہ آپ کو بہت زیادہ benefit دیں گی تو بسم اللہ پڑھ کے سب سے پہلے book کو کھولیں اور سب سے پہلے جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو ایک بار بڑی attention کے ساتھ پڑھیں بڑے focus کے ساتھ پڑھیں اور جو بھی آپ نے پڑھا ہے اسے آنکھیں بند کریں تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھوڑا سا دماغ میں جانے دیں اور سوچیں اس کے visuals create کریں کہ یہ جو چیز ہے یہ visually کیسی ہوگی جو paragraph ہے یہ story کی form میں کیسا ہوگا اس لیے کہ جو visually ہمارے اندر چیزیں رہ جاتی ہیں وہ ہمیں آسان لگتی ہیں store کرنے میں بھی اور ان کو بدانے میں بھی ہمیں آسان لگتا ہے کیونکہ visually جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا impact ہمارے اندر زیادہ ہوتا ہے آپ اس بات کو بھی دیکھیں گا کہ ایک تصویر آپ کو کئی لاکھوں words describe کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے ایک تصویر کہ ایک تصویر آ جائے تو آپ کو پوری story سمجھ آ جاتی ہے videos میں اسی کی وجہ سے جو ہم جب کوئی ٹی وی ڈراما دیکھتے ہیں کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں کوئی وی دیکھتے ہیں ہمیں وہ بہ آسانی یاد رہتی ہے اور پڑی جلدی میں ہم اسے یاد کر لیتے ہیں اس کے بارکس جو ہم نے بہت زیادہ پڑا ہوتا ہے وہ ہمیں یاد کرنا مشکل لگتا ہے تو جب آپ بہت زیادہ پڑے ہوئے کو videos میں create کر لیں گے تو وہ آپ کو آسان لگے گا یاد کرنا اب جو بھی آپ نے پڑا ہے اسے دوسرے step پہ آپ کا خود میں سمجھنا بڑا ضروری ہے آپ سمجھانے کے لیے خود کو تو ضروری ہے کہ آپ خود کے teacher بنے آپ خود کے mentor بنے اور خود جو چیز آپ نے پڑی ہے اسے خود teach کریں اپنے آپ کو teach کریں کیونکہ ہماری ایک psychology ہے ہم سب کی ہے کہ ہمیں teacher بننا اچھا لگتا ہے student بننا اتنا اچھا نہیں لگتا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو teacher بننا اچھا لگے گا most of the time لوگ یہی کہیں گے کہ ہمیں teacher بننا اچھا لگے گا تو جب آپ خود کے teacher بنیں گے خود کو جب آپ سمجھائیں گے تو جو بہت ایک complex چیز ہوگی جب وہ آپ کے words میں آئے گی تو وہ آپ کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی آپ کو اس کو سمجھانا بڑا آسان ہوگا اب جو بھی آپ نے paragraph پڑھا اس paragraph کو ایک tag دے دیں اس کو ایک دوسری چیز کے ساتھ associate کر دیں اس کو ایک دوسری چیز کے ساتھ anchor کر دیں اس کی anchoring کے مثال میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں فرض کریں آپ کا کوئی بہت پیارا آپ کا کوئی بہت قریبی انسان ہے وہ white color کے کپڑے بہت زیادہ پہنتا ہے آپ اسے جب بھی دیکھتے ہو وہ white color کے کپڑوں میں ہی ہوتا ہے somehow کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے آپ جب بھی کوئی white color کے کپڑے پہنے کا تو آپ کو اس انسان کی یاد آئے گی اور پل پل اس کی باتیں ہی یاد آئیں گی آپ کو اب ایسا کیوں ہوا کیونکہ دماغ نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ anchor کر دیا دماغ نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دیا associate کر دیا اب اس کو پوری چیز کو اگر آپ tag کی form میں کر دیں گے اس کے لیے آپ کو ایک اور میں سٹوری سنا دیتا ہوں فرض کریں ایک جب نیوٹن نے جب gravity ایجاد کی تھی تو وہ کیا تھا ایک درک کے نیچے بیٹھا تھا اوپر سے apple گڑا تو اس نے gravity کو ایجاد کر دیا آپ فرض کریں آپ کو نیوٹن کی وہ gravity کو یاد کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ اس ایک line apple کو اگر وہاں سے نکال لیں گے اور پوری visualization کو وہی رہنے دیں گے اور اپنی tag book میں جو آپ کوشش کریں کہ آپ ایک tag copy maintain کریں جس کا title ہی آپ رکھیں کہ tag کہ جس میں میں just tags pick کر کے لگاؤں گا تو آپ وہاں سے اگر apple لکھیں گے تو آپ کو پوری وہ story یاد آ جائے گی یہ چیز تھوڑی سی آپ کو difficult لگے گی اس starting میں لیکن یہ toppers کی habit ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو pick کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی چیزوں کو pick کر کے بہت زیادہ چیزوں جوڑنے میں وہ بہارت رہتے ہیں تو یہ ایک چیز apple اور neuter کی gravity آپ کو یاد آ جائے گی اسی طرح کوئی بھی چیز آپ item کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں کسی بھی subject کے ساتھ آپ ایک چیز کو tag کر دیں گے تو دوسری چیز آپ کو خود بخود یاد آ جائے گی build your habits اب آپ اپنی habit بنالیں کہ آپ نے week میں ایک بار اپنے student کو class دینی ہے خود teacher بن کے اپنے student کو class دینی ہے روزانہ regularly business پہ جتنے آپ نے topics پڑھے ہیں کوشش کریں کہ end of the week یا تین چار دن بعد ان کو ایک بار اپنے آپ کو ان کو سمجھانا آپ کا بڑا ضروری ہے تو جب آپ چیز خود کو سمجھائیں گے it's mean کہ آپ وہ چیز اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ اسے اپنے words میں explain کر سکیں اور جب یہ چیز آپ بار بار کریں گے تو آپ کی habit بن جائے گی اور جب کوئی چیز بار بار ہوتی ہے تو وہ ہمیں جلدی سے یاد بھی ہو جاتی ہے اور جب ہمیں کوئی چیز یاد ہو جاتی ہے it's mean ایک بار یاد ہوئی اگلی بار یاد ہوئی پھر اگلی بار یاد ہوئی تو پھر وہ ہمارے experiences میں آ جاتی ہے اب ایک چیز یاد رکھئے گا کوئی انسان اگر کہتا ہے نہ کہ مجھے سب آتا ہے یا میں یہ سارا سبجیکٹ جانتا ہوں تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اس کو بار بار کیا ہے اور وہ اس کو جانتا ہے تو وہ دوسرے کو بھی جانتا ہے تو جب آپ کوئی بار بار چیز کرتے ہیں تو it's mean کہ آگے ہونے والی چیز بھی آپ کو شور ہوتی ہے تو جب ایک چیز آپ کی بار بار ہونا آپ کی habit میں آ جائے گی مطلب آپ نے پڑا starting میں آپ کو فرض کریں ایک chapter کو یاد کرنے میں یا ایک topic کو یاد کرنے میں ایک گھنٹہ لگا ایک دن لگا next day آئے گا وہ time کافی کم ہو جائے گا 70% ہو جائے گا 90% ہو جائے گا 70% ہو جائے گا just topic کو دیکھیں گے اس کے videos create کریں گے کیونکہ یہ چیز آپ کی habit بن گئی ہوگی اب آپ نے اپنی habit بلڈ کر دی habit آپ کی experience کی شکل میں آ جائے گی اور experience آپ کا یہی کہے گا کہ میں کر سکتا ہوں میں جو پڑھوں گا اس کو میں اپنے words میں explain کر سکتا ہوں again ایک ہی چیز کہوں گا جال لگا دینا زور لگا دینا کہ 100% number لو اگر نہ آئے تو it's okay یہ نہ سوچنا کہ یہی life کا آخری امتحان تھا اب کوئی امتحان زندگی میں نہیں ہونے والا تم کچھ بھی کر سکتے ہو تم زندگی میں جو چاہو وہ کر سکتے ہو بس خود پہ یقین رکھنا اپنے آپ پہ یقین رکھنا اپنے اللہ پہ یقین رکھنا میں نے بہت سے لوگوں کو بہت سے students کو دیکھا ہے 90% نہیں آئے کھانا پی نہ چھوڑ دیا زندگی چھوڑ دیا depression میں چلے گئے ایسی ہمعقت کبھی زندگی میں نہ کرنا ایک وقت آئے گا جب آپ سوچو گے تو آج میں کہیں آگے ہوتا ضروری نہیں کہ انسان بہت زیادہ پیسہ کما لے تو ہی وہ زندگی میں خوش ہوگا ضروری نہیں کہ وہ بہت سے gold medal ہی کٹھے کر لے تو ہی وہ خوش ہوگا خوشی کا تعلق ان سب چیزوں سے نہیں ہے خوشی کا تعلق آپ سے ہے آپ کو خوش ہونے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں بس آپ خوش تو سب خوش اپنے آپ میں خوش تو آپ خوش آپ نے بس اپنے آپ کو خوش کرنا ہے اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے یہ نمبروں کی دوڑ تو بلا وجہ کی دوڑ ہے اس میں دوڑیں آپ پوری کوشش کریں پورا زور لگائیں گر جائیں تو اٹھ سو کے کوئی بات نہیں پھر کھرے ہوں گے پھر چلیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہم سب کے لیے آسانیوں کے معاملات رکھیں اور ہر سٹورن کو کامیاب کریں میری کوشش ہے کہ میں ہر امید دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سٹورن کو ہنڈیٹین ٹین پرسنٹ دے ہر سٹورن کو ڈاکٹر بنا دے لیکن سارے ڈاکٹر بن جائیں گے تو مریض کون بنے گا کون پھر جو ہے وہ ہسپیٹل کی فیز پھے کرے گا تو ہر کسی کو قدرت نے جو ڈیفائن کی اس کی پوزیشن ہے اس کو وہیں آنا ہے جہاں قدرت آپ کو لائے خوش ہو جائیں زندگی میں آپ خوش ہو جائیں زندگی میں آپ خوش ہو گئے آپ کو سب مل جائے گا تو ویڈیو کے دعام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار کی گا مجھے دعاوں میں یاد رکیا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ